بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں کونسی دوچ ایسی شخصیات ہیں جو پاکستان کے نائفاتے بن کر ابرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو اس وقت پاکستان کے چاروں طرف ایسے حالات ہیں جو کسی اچھے وقت کے لیے انہوں نے جوڑتور اور ذرائع بلاک پر نادیدہ سختیاں کر کے ان کو پشیدہ رکھا گیا اور وہ وقت اب تریح کے ایک اہم مورد پر سفر کے درمیان وہ جگہ جگہ سے اپنے سر نکار رکھے ہیں اور کچھ یہ سوچنے کی نہیں بات حالیہ واقعات پر بغیر کسی مورد کسی تفسر کیے بغیر آپ کو ہم چودہ جلائی دو دار اکیس کو پاکستان کے بلائی کوشتان کے سلسلے داسوں میں چینی انجینئروں کو زیر تمیر لے جانے والی چاند کے پاس کھائی سے گرنے میں نور چینی انجینئر سمیت تیرہ افراد جہان بھاک ہو گیا دوستو اس کی سب سے پہلے جو خبر آئی وہ تھی بس کو دماغت جڑایا گیا جس سے تیرہ کے قریب لوگ شہید ہوئے اور انتالیس کے قریب زخمی ہوئے مگر جب پریس کو یا سوشل میڈیا یا حکومت کو یہ احساس ہوا یہ واقعہ ایک حساسیت کا ہے اور دونوں ملکوں کے تعلق کو تلقات کو ڈیلہ کر سکتا ہے مگر اس کے سامنے ریاستی رد عمل بھی کوئی حات توقع کے مطابق پورا نہ اترا اور نزیجہ یہ ہے کہ حادثے کو تخریبی کاروائی کے مشکوک داموں سے دوست ملک چین کے ساتھ تلقات بھی ایستہ ایستہ سرزمیری میں یادہ شکل واضح اختیار کر لی اور اس کے ساتھ ہی فغانستان میں جو اس کے تعلق میں دو ہونے والے اہم واقعات بھی تورنما ہوئے جو بہت اہم ہیں دوستو اس طرح کے واقعات مہایت ہی اساس کے سمکے ہوتے ہیں ان کو بڑے اساس صرف دعمل دینا پڑتا ہے جیسا سولہ جلائی کو اسلام آباد میں افغان سفیر کی سابدادی کو بینا طور پر گواہ کر کے گینڈے تشدد کا نشاندہ بنایا دوستو مولی سے مولی سفارتکار دفتر خرجہ میں کام کرنے والے اس واقعے پر سفارتی اتمنی ذابطوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے مگر ان بگر بچہ لوگوں نے جو پاک افغان تلقات کی مجودہ پچیدگوں کو بھی نہ سمجھتے ہوئے اور اس واقعے پر سنجدہ ترین حکومتی رد مل سامنے آیا اور ایک حد تک کوشش بھی کی گئی لیکن جو پاکستان کی بات قسمتی جو دو فاتحوں میں سے ایک فاتح زیردہ حالہ شہر شید کی بچگانا یا اچھانا یا طرفہ طبیعت کا کوئی لاج نہیں اور انہوں نے لائیو پریس کانفرس کرتے ہوئے اس بچی کے گواہ کے واقع کے سیرے سے ہی تردیس کر دی اور تلقات کے سمندر میں اور پھر پانی انگدلہ کر دیا گیا دوستو افغان گورنمنٹ کو پہلے ہی علم تھا کہ پاکستان میں کوئی واقعہ رونما ہوا وہ میشہ میشہ کے لیے طالبان کے لیے ہوگا افغان گورنمنٹ کے لیے نہیں ہوگا اسی لیے افغان گورنمنٹ نے اپنا ایک فیصلہ کیا کہ افغان سفیر اور دیر کی اللہ سفارتی عملے کو واپس قابل بلا لیا اور قابل میں قیم اور سفارتی طور پر دنیا میں تسلیم شدہ حکوموں سے دوستو بگاڑ پیلا کرنا کون سا بہت اچھا کان تھا دوستو اس وقت فغانستان میں جنگ کے شولے بڑھ رہے ہیں اور اس نوازے میں ایک اہم فریق امریکہ کا وزشتہ دو سال سے پاکستان میں کوئی سفیر ہی نہیں دوستو یہ جب سے انبلد دو جرنیل آئے ہیں جرنیل کہنا چمبے کی بات ہے یہ دو فاتحہ ہیں جو اپنے آپ کو تیاس مدینہ کے میرے مومنین سمجھتے ہیں کیا ان کے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا امریکہ کے پاکستان میں سفیر نہ ہونے سے تو کیا ای 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 ایف سے لے کر فیف تک امریک کے سر و سوخ سے انکار ممکن نہیں دوستو یہ بھی سوچنے والی بات ہے یہ جو اس وقت آئے ہیں ان کے ساتھ سے گذر جاتی ہے اور پھر اس کے یہ دعو پیج کھیلے ہوں گے اور چلاکیاں کی ہوں گی تاہم ہماری تشویش یہ ہے کہ ہم لاکے اور سطح پر ہم بری طرح بست ہو چکے ہیں اور ہماری ساخ بہت ہی مخدوش ہے اور یہ دیکھئے میرے دوستو یورپین پارلیمنٹ کی قراردات سے لے کر صحافیوں کی علیوی تنظیم کی طرف سے پاکستان میں اس وقت گورمنٹ اور پرائم منسٹر اور اس کے وزراء معاملین مشہیران نے جس طرح پاکستان میں شخصی ذاتی اور ذاتی ذار خیال پار اور اپنی پسند نا پسند کے انکر اور میرز بان کو جیسے ٹی وی چینل سے چھٹی کرائی گئی اس کے تناظر میں یہ بہت ہی ایک منفی اثرات پڑتا ہے اور یہ مولی بات نہیں یہ برطانیہ میں ایک پاکستانی گوھر خان کے نام کے ایک آدمی نے ایک بلیس نے پاکستار کیا ہوا اور اس پر یہ الزام ہے اس نح لینڈ میں مقیم حکومت محالف لاغر کے ختل کی سازش کے الزام میں فرد جرم آئد کی اور اس کا بیعہ دوزار اکیز دوزار بائیس تک فیصلہ ہو جائے گا اسی طرح گرسشتہ برس کینڈا میں کریمہ بلوٹ اور سویڈر میں ساجد حسین نام مقومت محالف کارکن کوئی اور سرار حالات میں ہموات بھی شواہد نہ ہونے کی ویعہ سے حرصہ قرار دیا گیا لیکن اگر گہور خان کی ایک فتاری سے واقعات کی کڑی یاں ملنا شروع ہو گئیں دوستو یہ مارے وطن نزیز کے لیے ایک اچھا سگنل یا ایک اچھا شعرہ نہیں ہوگا دوستو مشرق مگر میں یہاں تک نظر چاہتی ہے اور ہمیں نفرس کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو اس وقت پاکستان کے ساتھ جمی میں دو نئے فاتح آئے ہیں ایک عمران اللہ نیازی صاحب ہیں جو پرائیم نیسٹر ہیں ایک رشید شہر رشید صاحب ہیں اور یہ ہیں اس وقت پاکستان کے مندر عام کے سامنے اس وقت یہ پاکستان کے دو فاتح کے روم میں ہیں ان کو نہ سیاست کے علب بے آتی ہے نہ اکسٹری پولٹک کی علب بے آتی ہے یا طرف جائیں گے ایک جو ہے اپنی بیوی کی ویعہ سے اس لیند پہ لگا ہوا ہے اور دوسرا جس نے شاد دے نہیں کی وہ اپنی دیر خلاقی قدروں کے ساتھ لگا ہوا ہے اب یہ پاکستان کی قسمت ہے یہ دو فاتح کیسے کہ امیاب ہوں گے آج سے ٹھیک کامون پرس پہلے بھی ایک فاتح تھا جس کا جواب اور اقرار یہ تھا کہ میں آخری گولی تک لڑوں گا دوستو اس کے بعد کیا ہوا اگلے دن ڈاککا کے سٹیڈیم میں وہی میر ابدالانیازی اپنی فتار جنرل مانک شاہ کے سامنے رکھتے ہوئے سرنڈر کیا دوستو یہ تھا ایک فاتح کا یا اصل فاتح وہ تھا جس کی وجہ سے چاہے لیت دیکھ کی لئے کئی وجوخات ہو سکتی تھی مگر اس موقع محال کے لئے لڑ مرنا مر کٹنا ضروری تھا مگر وہ بھی مو سے ڈار کر اتھیار ڈال دی آج پورے کامون سال فیملی کار ایک آدمی پاکستان کے اوپر مسلط ہے دوستو دیکھتے ہیں ہم تو یہ ہی کہیں گے اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا فضل کرے اور پاکستان سے دور تشمعوں سے بچائے یہ جو جاہ اعلان پر لکھے اس وقت پاکستان کے چار طرف چھائی ہوئے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے یہ صرف لوگوں کی پتلونے تار سکتے ہیں یا ان کی پگیڑیاں چھال سکتے ہیں یہ کہاں کہ فاتح آئے اور یہ شہر چین یہ فاتح پاکستان ہوگا یہ کی ساری عمر نواز شیب کے آگے پیچھے پھرتر گزر گئی اور ادنگی کے آخری چاند سال یہ فاتح نمبر ایک کے آگے پیچھے پھر کر زارت داخلہ تک پہنچا دوستو یہ قدرت فیصلہ کرے گی فاتح کون ہے یہ فاتح ہیں یا اللہ کی ذات فاتح ہے اللہ تعالیٰ ہی دوار کے دونوں طرف دیکھ سکتا ہے اور کچھ دوسرا نہیں دیکھ سکتا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا دارے حیال کرتے ہوئے ناک ٹی بی فور کو سبسکرائب کریں اور دوستو بیل لائک کو پرس کر کے جائیں تاکہ ہماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ